السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے یہ اتنا ہی ابرے گا جتنا کے دباؤ گے سوشل میڈیا پر میری نظروں سے ایک بہترین خوشی کی خبر گزری اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے ویورز کو اور اپنے فالوورز اور اپنے سبسکرائبر کو بھی اس خوشی میں شریک کیا جائے عظیم شان اور عالمی اور بہترین خوشی ہے خوشی کیا ہے خوشی یہ ہے یہ نیوز ہے آسٹریلیائی پادری گولڈ ڈیوڈ کا قبول اسلام پیتالیس سال چرچ کے لیے وقف کرنے کے بعد اپنا دین اپنایا دین اسلام نام رکھا عبد الرحمن یہ آسٹریلیائی کے کسی چرچ کے پادری ہیں انہوں نے اپنا نام اب عبد الرحمن رکھا ہے یہ پیتالیس سال تک چرچ کے پادری بن کر کے رہے ہیں یہ اسلام ایک عظیم شان نعمت ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس سے نواز دیتا ہے اس میں کسی انسان کی کوئی بسات اور کوئی قابلیت اور صلاحیت نہیں دیکھی جاتی ہے بس انسان کے اندر معمولی سی تڑپ ہونی چاہیے تھوڑی سی دیچسپی کا مظاہرہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے پھر منزل تک اس کو پہنچا دیتا ہے آج دنیا میں اسلام مخالف اتنی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں اتنی کوشی سے کی جا رہی ہیں کہ ہم تصور میں بھی نہیں لاسکتے ہیں اس کے باوجود اسلام ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے لوگ جوک درجوک گیروں کے گیروں گروپ کے گروپ خواتین بوڑے جوان پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ اور حتیٰ کے دوسرے دھرموں کے گروپ وہ تمام کی تمام لوگ اس جماعت میں اور اس سلسلے میں شریک ہوتے چلے جا رہے ہیں اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے اتنا کم ہے خوب اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے روزانہ کی ایسی خبریں موصول ہوتی ہیں ابھی یہ ازرائیل فلسطین کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس کی ازرائیل کی جانب سے اہل ایمان فلسطینیوں پر جو تشدد کیا جا رہا تھا اور اس تشدد کو دیکھتے ہوئے اہل فلسطین کی کی ان قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اسٹریلیا کی ایک درجن سے زیادہ خواتین نے اسلام قبول کیا ہے یہ خبریں تو وہ ہیں جو ہم تک پہنچ جاتی ہیں ورنہ کتنی خبریں کتنے لوگوں کا ایمان کی ایمان قبول کرنا اسلام کے دائرے میں آ جانا یہ ہم تک پہنچتا ہی نہیں ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جتنا باطل اور دشمنوں کی جانب سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اسلام والوں کو ایمان کو اتنا ہی زیادہ ترقیات سے نوازتا چلا جا رہا ہے لوگ ان عبد الرحمن صاحب کے ایمان قبول کرنے سے مبہوط ہیں پریشان ہے کہ جس آدمی نے چار دھائیوں سے زیادہ وقت چرچ کے اندر گزارا ہو وہ کیسے اس کو چھوڑ سکتا ہے کیسے اسلام قبول کر سکتا ہے لیکن میں نے کہا ہے نا کہ اللہ کی یہ خاص نوازش اور انعام ہے احسان ہے اس پر یہ تو ہمیں موروسی طور پر مل گیا وراست میں ہمارے ابا وجداد مسلمان تھے اس لئے ہمیں اس کی قدر نہیں جو لوگ اسلام کو دیکھ کر اسلام کو سن کر اسلام کو پڑھ کر کے مومن ہوتے ہیں ان کے ایمان اور یقین کی کیفیت یہ الگ ہوتی ہے بہرحال ہمارے لئے خوشی کا موقع ہے کہ ایک فادری رہ چکے پیتالیس سال تک چرچ کے اندر رہے مذہبی گروہ بن کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے کہ نبد الرحمن صاحب کے لئے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اللہ ان کے قدموں میں استقامت پیدا فرمائے اور ان سب کا اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور دنیا کی تمام دشمن اسلام دشمن طاقتوں سے تمام مومنین کی تمام مسلمانوں کی اسلام کی مسلمانوں کی خوب حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ